بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر میں آج بھی اوپوزیشن کے رانہ صاحب کی قریشی صاحب کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا آج بھی ان کی وہ لاوین آرڈر کی بات ہو وہ معیشت کی بات ہو گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پہ آ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر اس کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک چلتی حکومت کو عدلیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے لاوین آرڈر کو خراب کرنے کی بات کی ملک میں سٹیبلیٹی کی بات کی کہ اس لیے پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے لاوین آرڈر اس لیے خراب ہے معیشت اس لیے خراب ہے ہم سمجھتے ہیں دو ہزار سترہ میں ایک حکومت چل رہی تھی اس وقت دھرنے دیئے گئے بلا وجہ الزامات کے ساتھ پینتیس پنچر کی بات کی گئی کوئی سو دن سے زیادہ لوگ وہاں بیٹھے رہے اور پھر کسی سیاسی قیادت کے ساتھ مذاکرات نہیں ایک حادثہ ہوا اس ملک میں اور اس وقت کے ایک فوجی جرنیل کو ملنے کے لیے اس وقت کے ان کے لیڈر دوڑتے ہوئے گئے اور اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کیا یہ وہ سیاسی تاریخ ہے جہاں سے پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہونا شروع ہوئی اور یہ وہ حالات تھے جہاں سے پاکستان کا لائن آرڈر بھی خراب ہونا شروع ہوا جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں ان کی قیادت اور یہ دوست ہر وقت اپنی گفتگو کے دوران ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جیتے ہوں کو ہرا دیا گیا میں نے پرسوں بھی یہ گزارش کی تھی میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں یہ یہاں سے شروع نہیں ہوا ان کو معلوم ہے یہ کہاں سے فیض یاب ہوتے رہے ماضی میں یہ کس کی کس کی جھولی میں بیٹھ کر اقتدار کے نشے جھوپ لیتے رہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہ نو نو کراس ٹوکس نو کراس ٹوکس بلال آپ بیٹھ جائیں بلال صاحب یہ آپ ایک سیکنڈ بھائی یہ آپ بیٹھے تو صحیح آپ اجاز شفیب you are first time sitting in this chair come on let it continue ایک جملہ آپ میں سننے کی سکت نہیں ہے کمال کرتے ہو اور خود آپ جو مرضی کہتے چلے جاؤ i just ask them to listen it out آپ تشریف رکھیں آپ بھائی تشریف رکھیں حوصلہ if you want to prove yourself democrat first you have to listen اتنا patience ہونا چاہیے کہ آپ بات سننے کی حمد رکھ سکیں صرف بولنا جمہوریت نہیں ہے جی اپنا بلال یامین شکریہ سپیکر صاحب میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں اسی طرح کی باتیں سننے کو میرے دوستوں سے ملتی ہیں میں تو تاریخ کا حوالہ میں جناب والا میں تاریخ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جناب سپیکر آپ آپ دورین یور سپیچ ٹرائے ٹو میک نوٹ ڈیریکٹ انفرنسز تو اینی بڈی ہوئی ایک سپیکن ارلیر یو جس میگر سپیچ ٹینکیو ویری میک سر میں میں طفلے مکتب ہوں سیکھ رہا ہوں اس لیے آپ سے بھی سیکھ رہا ہوں ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میری گزارش یہ ہے کہ یہ دوہزار سترہ تھا دوہزار چودہ کے اس دھرنے کی وجہ سے ملکی معیشت ڈاؤن ورڈ ٹرینڈز پہ گئی چائنہ والے آکے ایک سی پیک کرنا چاہتے تھے روکا گیا پھر آپ نے دیکھا ایک چلتی حکومت تھی اس کو عدلیہ کے ذریعے گھر بیجا گیا میری قیادت میری لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں انہوں نے قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے سٹیپ ڈاؤن کیا ایک نئے شخص کو وزیراعظم منتخب کیا اور ملک کی معیشت کو آگے لے جانے کی کوشش کی لیکن دوہزار اٹھارہ کے انتخابات آگئے جس طرح کے بھی انتخابات ہوئے جس طرح کے بھی انتخابات ہوئے ان نتائج کو میری قیادت نے باشمول پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قبول کیا ایوان میں بیٹھے انہوں نے کوئی الزام تراشی نہیں کی جناب سپیکر جناب سپیکر میرے قائد میاں شہباز صریف جو پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے بطور لیڈر آف دی آپوزیشن قومی اسیملی کے ایوان میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ ہمارے اپنے اختلافات اپنی جگہ پر لیکن آئیے ملک میں مساک معیشت کرتے ہیں اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر چلتے ہیں لیکن جب تک یہ اقتدار میں رہے جب تک یہ اقتدار میں رہے جناب سپیکر آپ نے دیکھا کہ معیشت کو ابتر سے ابتر کرتے چلے گئے معیشت کے فیصلے تعویزوں اور گنڈوں کے ذریعے ہونے لگے جناب سپیکر جناب سپیکر ایک پیرنی تھی جس نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا گھڑے میں ہاتھ ڈال کے ایک پرچی نکالی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب ایسے ہوا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہ دو ہزار اٹھارہ کا اس اہوان میں دو ہزار اٹھارہ کی اس اہوان میں اکثری ہے نوک رسٹوکس پلیز اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں پلیز بی سیٹڈ میں نے جنرل ڈسکیشن میں میری ایک بات سن لیں میں نے جنرل ڈسکیشن میں میرا مشاہدہ ہے پلیز پلیز میں اونریابل میمبر سے درخواست کروں گا برگیڈیا صاحب برگیڈیا صاحب پلیز ایک سیکنڈ سنیں برگیڈیا صاحب میں برگیڈیا صاحب